ویلکم بیٹ دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیز آواتار ٹو کی ڈے الیون کی یعنی کہ آج کی منڈے کی ایک منڈے گزر گیا دوسرا منڈے آ چکا ہے دوسرے منڈے کی باکس آویس کولیکشن کا ارلی ایسٹیمیٹ آ چکا ہے وہ تو بتاؤں گا ہی لیکن گئیز جو کمال ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کل سنڈے کی باکس آویس کولیکشن نے پھار ڈالا ہے نہ صرف انڈیا میں بلکہ آور سیز میں ہی اور جو ورلڈ وائیڈ کی باکس آویس کولیکشن نکل کر آئی ہے پہلے دس دنوں کی وہ انبیلیو بل سی ہے جتنا ٹارگٹ ہم نے رکھاتا گئیز مووی اس ٹارگٹ سے بھی اوپر چلی گی اب کتنا ہے سارا ٹوٹل بتاتا ہوں لیکن بتانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہم ون نیک سبسکرائبر جلدی سے کمپلیٹ کریں تو آئیے جانتے ہیں تو گئیس سب سے پہلے کل سنڈے والے دن ڈے ٹین پہ اس مووی کی انڈیا سے آفیشل باکس آویس کولیکشن ہوئی ہے ٹوینٹی فائیف پوائنٹ ون زیرو کروڑ روپیز پچیس کروڑ روپے اپنے اس نے ڈے ٹین پہ کمائے ہیں صرف اور صرف انڈیا سے نیٹ کولیکشن اگر میں بات کروں پہلے دس دنوں کی تو پہلے دس دنوں کے اندر آواتار ٹو کی انڈیا سے نیٹ کولیکشن ہوئی ہے ٹو ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی ٹو کروڑ روپیز ڈھائی سو کروڑ روپیز گئیس لگ بگ گروس بنتی ہے ٹین سو آٹھ کروڑ روپیز ٹری ہنڈرڈ اینڈ اینڈ کروڑ روپیز لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اوور سیز کی تو گئیس جو تباہی مچ آئی ہے اس نے میں آپ کو بتاتا چلو چھے ہزار سات سو پیسٹھ کروڑ روپے پہلے دس دنوں کے اندر چھے ہزار سات سو پیسٹھ اور اگر ہم انڈیا کی بھی آئیڈ کرتے ہیں تین سو آٹھ کروڑ روپے تو یہ بنتا ہے سات ہزار چرہتر جی ہاں سات ہزار چرہتر کروڑ روپے یہ مووی اپنے پہلے دس دنوں کے اندر کما چکی ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ آج ہے اس مووی کا افکورس ڈے الیون ہے منڈے ہے جب آج منڈے کی اوفیشل باکس آف اس کولیکشن آئے گی تب یہ مووی سات ہزار کروڑ 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 کرے گی لیکن اس نے منڈے کی بجائے کل سنڈے والے دن ہی ڈے ٹین پہ ہی سات ہزار کروڑ پلیس چلی گئی اور اتنا نہیں کہ اب منڈے آیا ورکنگ ڈے آیا تو یہ ڈاؤن ہو گئی میں آپ کو بتاتا چنہوں آج انڈیا سے جو اس کا ارلی ایسٹی میٹ آیا ہے گئیز وہ آیا ہے بارہ سے پندرہ کروڑ روپے نیٹ کولیکشن بارہ سے پندرہ کروڑ روپے نیٹ کولیکشن گئیز کرنے جا رہی ہے اور یہ ویکنڈ بھی ایسا ہی جائے گا مطلب بہت کم چانسز ہیں کہ تھرسڈے کو جا کے کہیں یہ ٹین کروڑ سے کم آئے نہیں تو ٹین سے ففٹین کے میڈ میں ہی آنے والا ہے اور آور سیز کا جو آج کا منڈے کا ارلی اسٹی میٹ ہے وہ ہے تین سو کروڑ روپے تو گائیز یہ مووی کیا لگتا ہے پندرہ ہزار کروڑ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی نیچے بتاؤ مجھے لگتا ہے کہ کرتے کرتے کر جائے گی لیٹرلی ایک اور بات آپ میں سے بہت چھے لوگوں کو میں بھی نہ پتا ہو یہ کولیکشن گائیز سات ہزار کروڑ روپے یہ بہت کم ہے بہت کم ہے اس کو یہ کبھی ابھی تک گائیز پہلے دس دنوں کے اندر اس مووی کی باکس آویس کولیکشن دس ہزار کروڑ کروس ہونی چاہیئی تھی اب کیوں نہیں ہوئی کووڈ کی وجہ سے چائنہ میں کووڈ بہت زیادہ ہے جس وجہ سے یہ مووی چائنہ میں چل نہیں رہی اگر یہ چائنہ میں چلے تو یہ پتہ نہیں کہاں پہ چلے جائے گی اور بھی کافی جگہ ایسی ہیں جہاں بھی یہ مووی جب بھی نہیں چل رہی ایفیکٹ ہوا ہے کووڈ کا نہیں تو یہ مووی کہاں پہ چلے گئی ہوتی لیکن پھر بھی سات ہزار کروڑ پہلے دس دنوں میں ایک ریکارڈ ہے بھائی صاحب تین ہزار کروڑ اس مووی کا بجٹ تھا تو پندرہ ہزار کروڑ میرے نزدیک کر لے گی آپ لوگ کیا کہتے ہو بتائیے گا ابھی تک کیلئے اتنی ہوپس آپ کو ویڈیو پسند دیئے گا اگر پسند دیئے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ویڈیو کو شیئر کر کے جانا لائک کر کے جانا اگلی اینوالی وٹن ہر رکھی گا تینکس فور ووچنگ